ہلو برو ورن ویلکم بیک ٹو مائی چینلل سیمپل کوکنگ فید ببری میں دو آج میں آپ کو لے کریں ایک ایسی ریسپی ایسی سبجی جو آپ نے پہلے نہ کھائی ہوگی اور نہ سنی ہوگی جی ہاں آج بننے جاری ہے ہمارے گھر پہ مسور کی دال کی سبجی جو بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسی لگتی ہے اور آج ہم یہاں مسور کی دال کی جو بھویاں بنائیں گے ایک دم تاجی تاجی فریس بنا کے ترند کی ترند بنا کے اور ہم اس کی سبجی بنانے والے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری مسور کی دال لی ہے جسے میں نے اوور نائل سوک کر لیا تھا اور دال اچھے سے جو بھیگ بھی چکی ہے سوفٹ بھی ہو گئے تو اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اسے ایک مکسی جار میں ڈالیں گے اور اس کا ہم ایک دردرہ سا پیسٹ بنائیں گے جان رکھے گا پیسٹ بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے بہت مہین آپ کو کرنا نہیں تھک پیسٹ آپ کو بنا کے ریٹی کرنا ہے بلکل اس طریقے سے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو پیسٹ اگر پتلا ہو جائے گا تو پھر پرابلم ہوگی آپ کو بڑی بنانے میں تو یہاں پہ یہ پیسٹ پس چکا ہے اس کو ایک پرات میں بڑی سی پرات میں آپ کو ٹانسفر کرنا ہے پھر ہم اس کو فیٹھنے والے ہیں تو بس یہاں پہ جتنی دال ہماری اور بچی ہے وہ بھی ہم پیسٹ لیں گے ساتھی ساتھ میں اور یہ سبجی آپ لوگ اگر ضرور ٹائک کے لیے گا کم تیل میں اور بہت اچھی سی ایک یونیک سی سبجی بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی سبجی نہیں ہے اگر آپ کچھ الگ سے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ٹائک کر سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئے گی اور بس یہاں پہ جو بچی ہوئی دال تھی نا ہم اس کو بھی مکسی جار میں ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دو ہری میرچ اور ادرک تو اگر آپ کو ان دونوں کا فلیور پسند آتا ہے تیکھا پسند آتا ہے تو آپ ضرور سے ڈالیں ورنہ آپ اس کے بھی اسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دونوں بیچ ہمارے پیسٹ چکے ہیں اب باری آتی ہے دال کو فیٹھنے کی تو بس ہمیں جہاں اسے ایک ہی سائٹ فیٹھنا ہے مطلب ایک ہی سرکولیشن میں ہمیں اسے گھوماتے رہنا ہے اور یہ دالنا بہت جلدی پھول جاتی ہے یہ جتنی دال ہے پھول جب اچھے سے فٹے گی نا تو یہ دبل آپ کو دبل کانٹیٹی میں دیکھے گی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا میں یہاں پہ بتاؤں گی کہ دال آپ کی پھول چکی ہے اس کا بھی طریقہ کیسے آپ کو چیک کرنا ہے دال پھولی ہے یا نہیں وہ بھی میں آگے آپ کو بتانے والی ہوں تو بس آپ کو اسی طریقے سے فٹتے رہنا ہے مسکل سے یہ دو سے تین منٹ میں ایجلی فٹ جاتی ہے کوئی محنت بھی نہیں لگتی ہے ہاں اگر آپ یہ بھی اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک پنچ بیکنگ سوڈا ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کو فٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ دال کو آپ ہان سے فٹے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو چلیے اب بتاتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ دال فٹی ہے نہیں تو ایک کٹوری میں آپ پانی لیجئے تھوڑی سی دال اس میں ڈالیا پانی کے اوپر اگر دال آ جائے تو آپ سمجھ جائے کہ دال آپ کی ایک دم بریڈی ہے تو دال یہاں پہ فٹ چکی تھی اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک نمک آپ ضرور ڈالیے گا تاکہ جو ہم وگلیاں کھائیں گے وہ بہت اچھی لگیں گے اور نمک سے تھوڑا سا فلیور میں بھی ڈیفرنس آتا ہے تو یہاں پہ نمک ڈالنے کے بعد نمک کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو آگے کا پروسس آپ کو دکھائیں گے کہ ہم آگے کے پروسس میں کیا کرنے والے ہیں تو تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو پیس میکس کر لیتے ہیں اور پھر دوسری سائٹ میں نے ایک طرف جو ہے پانی سٹیم گرم کرنے کے لئے رکھ دیا کیونکہ ہم ان بغیوں کو سٹیم کرنے والے ہیں فرائی بلکل بھی نہیں کریں گے ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ انہیں ڈیفرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں بہت میں یہاں پہ سٹیم کروں گی تو میں نے ایک جالی لیے اس پہ تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے تاکہ جو ہم بغی اس پہ ڈالیں وہ چپ کے نہیں تو پانی ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا تھا اور اب ہم اس کو سٹیم کر لیں گے تو آپ چھوٹی بغی جیسی بھی آپ کو پسند ہو سائچ کی بغی یہاں پہ پوری پین میں آپ کو فیلا دینا ہے اور اسے ڈھک کے آپ کو دو سے تین منٹ تب کوک کرنا ہے تو دیکھیں جب ہماری دال جو ہے اچھے سے فٹی ہوگی نا تو یہ مطلب فول کے ڈبل سائز میں ہو جائیں گے میں جتنی ڈال رہی ہوں اس سے ڈبل سائز میں یہ فول کے ریڈی ہوگی چلیے فٹا پپ سے یہ چیز کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں چلیے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ڈبل بھی چک کر لیتے ہیں پک گئی ہوں گی اور میں یہاں پہ ریڈی ہو گئی تھی کیونکہ مجھے جانا تھا پوزہ میں تو میں یہاں پہ جو ہے اپنا کھانے کا جو بھی پرپریشن ہوتی ہے وہ دھول بہت کر کے جاؤں گی کیونکہ وہاں آنے میں تھوگا سا لیٹ ہوگا تو تیاری اگر رہے گی نا تو اچھے سے جو ہے منٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے ٹوٹ پک سے چک کر لیا تھا بھگی ایک دم اچھے سے ہو گئی تھی اور اب میں آپ کو اس میں دکھاؤں گی کہ اسے میں بناوں گی کیا کیا مسالے ہم اس میں یوز کرنا ہے بہت بیسک سے مسالے ہیں جو آپ یوز کر کے اسے بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں دہی وغیرہ دہی وغیرہ بہت بے سمپل سی سبجی بنا کر آپ کو دکھانے والی آپ کو کیا کرنا ہے ایک میڈم سائیز کا پیاز لینا ہے تھوگا سا ادھرکا ٹوگا لینا ہے اور ہری میرچ اس میں ڈالنی ہے اور ایک پیسٹ بنا لینا ہے کفھائی میں آپ کو سرسوں کا تیل ڈالنا ہے دھو چمچ کے کریب گرم ہو جائے گا تیل تب ہم اس میں جیرہ اور ہنگ ڈالیں گے جیرہ اچھے سے ہو جائے گا تب ہم اس میں پیاج ردرپلا پیسٹ اور ٹماٹر ایک ٹماٹر میں نے اسی جار میں پیس لیا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے میکس کر دیں گے ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ترنت آپ کو اس میں نمک ڈال دینا ہے تاکہ ٹماٹر ہمارے جو اچھے سے وہ گل جائے اچھا ایک مسٹیک ہوئی یہاں پر مسئلہ کی میں مسائلہ جب ڈال رہی تھی نا تب جو ہے کلپ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تو مسائلوں میں سیپ میں نے اس میں حلدی مرچی اور گرم مسائلے کا یوز کیا ہوا ہے آپ اپنی من پسند کے مسائلے اس میں ڈال سکتے ہیں مسائلے جب تیل چھوگنا شروع کر دیا تھا تب جس تھالی میں میں نے دال کو فیٹا تھا اسی تھالی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور جتنی بھی دال لگی تھی اچھے سے پوچھ کے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نا کی گریوی کی جو تھکنیس ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کا جو دال ہے وہ بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے تو جیسے جیسے یہ بائل ہوگی اس کی تھکنیس بھی بھگل گی اور ٹیسٹ میں تو یہ لازواب ہوگی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنیس جتنی ہمیں چاہیے اتنی ہو چکی ہے یہ کھولنے لگی ہے اب ہم اس میں جو بھگیاں ہم نے بنائی تھی مسور دال کی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈھک کے دو سے تین منٹ ہم اسے اور کوک کریں گے اور بس دو سے تین منٹ میں یہ سبجی بن کے ہو جائے گی ریڈی تو چلیے ملتے ہیں آپ سے دو سے تین منٹ کے بعد تو دو تین منٹ کے بعد میں نے جو ہے کھولنے کا ڈھککن ہٹایا اور یہ ہماری تیل سی سی سبجی بن کے ہو چکی ہے ریڈی اوپر سے آپ اگر آپ کے پاس تاجہ ہرا دنیا ہو تو وہ آپ ڈال دیں ورنہ آپ کسوری میتھی بھی ڈال سکتے تو میرے پاس نہیں تھا تو میں نے کسوری میتھی اس میں ڈالی ہے اور آپ کو وی چک کرا بھی دیتے ہیں کتنی سوفٹ رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ یہ تھی مطلب چمچ لگتے ہی ایک دم الگ ہو جا رہی تھی تو یہ دال فیٹنے کا جو پروسس ہے ضرور سے ضرور کریے گا بلکل بھی اسکپ نہیں کریے گا یہ اس ریسیپی کا مین پروسس ہے ضرور کریے گا تو چلیے فٹا فٹ سے سب کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کر دیں اور لائک کر دیں با بائی ملتے ہیں